یہ ہے اوریگینو کا پودا جس کا ٹیسٹ بلکل اجوین جیسا ہوتا ہے اسے آپ بڑی آسانی سے گھر میں گروہ کر سکتے ہیں اوریگینو کا کچھ سال پہلے تک بلکل بھی استعمال نہیں ہوتا تھا لیکن پچھلے کچھ سالوں سے اس کا استعمال بہت زیادہ ہونے لگا ہے بھارت میں اٹیلین ڈش کے دوارہ ہی اوریگینو بھارتی تھالی تک پہنچے ہیں لیکن آج کل اس کا استعمال ہوتلوں ڈھابوں ڈھلوں تک پیزا پاستا سنیکس بہت ساری چیزوں میں یہاں تک کی سبجیوں میں بھی اس کا استعمال ہونے لگا ہے اگر آپ مارکیر سے اوریگینو کھرنے جائیں تو یہ آپ کو بہت ہی مہنگا پڑ جاتا ہے یہیں کارن ہے کہ اب بھارت میں بھی اوریگینو کی کھیتی کی جا رہی ہے اگر آپ اوریگینو کو اپنے کھانے میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے پودے کو اپنے گھر پر بھی اگا سکتے ہیں اوریگینو کے پودے کو گھر میں اگرنے کے لیے آپ کو کچھ جروری باتوں کا دھیان رکھنا ہوگا اوریگینو کے پودے کو بیس سے اور کٹنگ سے دونوں ہی طریقے سے گروہ کرنا بہت ہی آسان ہے اوریگینو کے پودے کو گروہ کرنے کے لیے جو مٹی آپ کو تیار کرنی ہے اس میں آپ اپنے گارڈن کی سیمپل سوائل کنسٹرکشن سائیڈ کی ریت یا پھر کوکوپٹ اور اس میں آپ برمی کمپوچ یا پھر گوبر کی خواد مکس کر کے مٹی تیار کر سکتے ہیں یعنی کہ مٹی آپ کی ایسی ہونی چاہیے جو بلکل ویلڈ رین ہو اس میں پانی بلکل بھی رکے نہیں اس پلانٹ کو گروہ کرنے کے لیے بہت بڑے گملے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ کے پاس آٹھ سے دس انچ کا گملہ ہے تو اس میں بھی یہ پلانٹ بہت آسانی سے گروہ ہو جاتا ہے اگر آپ اس پلانٹ کو بیج سے گروہ کر رہے ہیں تو بیج کو ایک سے دو انچ تک گملے کی مٹی میں گہرے دواتے ہوئے ہی لگائیں اور آپ اس پلانٹ کو کٹنگ سے گروہ کر رہے ہیں تو کٹنگ لگانے کے بعد اسے ڈریکٹ سان لائٹ میں نہ رکھیں کچھ دن کے لیے شیمیشیڈ ایریے میں رکھیں اس پلانٹ کو گروہ کرنے کے بعد آپ سمیں سمیں پر کوئی نہ کوئی اورگینیک خاد اور پانی جرور دیتے رہیں اس پلانٹ میں کبھی بھی اوور واترنگ نہ کریں جب گملے کی مٹی سوک جائے تب ہی واترنگ کریں اوور واترنگ کرنے سے اس پلانٹ کی روٹ سڑ بھی جاتی ہے کیونکہ یہ پلانٹ اپنی ڈنڈیوں میں اور پتیوں میں پانی کو سٹور کر کے رکھتا ہے اس کی پتیاں کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہیں آپ ان پتیوں کو چھوٹا چھوٹا کاٹ کے پرانٹ ہی بنا رہے ہیں تو اس میں بھی ڈال سکتے ہیں اور چائے بنانے میں بھی اس کی پتیوں کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس پلانٹ کی ایک چھوٹی سی کٹنگ بھی مل جاتی ہے تو اس سے بھی آپ اس کو اچھا گروہ کر سکتے ہیں میں نے بھی اس پلانٹ کو کٹنگ سے ہی گروہ کیا ہے آج کے پودے کی جانکاری کی ویڈیو آپ کا پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک سبسکرائب شیئر اور کمنٹ جرور کریں بیل آئیک ہون کو دبائیں تانکی میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہے